نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پار سالہ میں جیسے آپ بورٹ پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو آج کے ویڈیو کے کچھ مہتر پڑا جانکاریوں کو لے گیا آیا ہوں دوستو یودہ سمان یوزنہ کو لے کر کے ایک لیٹسٹ لیٹر سامنے آیا ہے بلکل بریکنگ نیوز ہے خوش خبری ہے کہیں نہ کہیں پینسنرس کا لسٹ نام کے ساتھ جا چکا ہے یودہ سمان یوزنہ کو لے گیا کتنے پینسنرس کا نام ہے اس کے بارے میں آج بقاعدہ سرکاری ڈاکومنٹ دکھا کے آپ کو سمجھاؤں گا دوستو اور ساتھی ساتھ دوستو کموٹیسن آب پینسن کو لے کر کے آپ پی سی ڈی اے کو ایکشن لینا پڑے گا کموٹیسن آب پینسن کو کم کرنا پڑے گا بقاعدہ سارے ڈاکومنٹ دستاویز بھیجے گئے ہیں جی ہاں اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے اواروپی ٹو نے لوگ سبا چناؤں میں اثر ڈالا تھا اسی طریقے سے اواروپی ٹری بھی اب ہریانہ کے چناؤں میں اثر ڈالے گا اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو اور پانسو اٹھ سٹ چار سو تیس پانسو ایک سرکولر کا ایریئر ابھی بھی پینسنرس کو ملنا بچا ہوا ہے ابھی حالی میں ایک پینسنرس کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا ایریئر کو بھکتان کو لے کر کے پنجاب نیشنل بینک کا سی پی پی سی نے نون پیمنٹ سرکولر بھیج دیا اس پرس کو جس کا بھکتان بہت جلدی ہو جائے گا انہی ویسیوہ کے اوپر آگے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میرا آمیسہ کی طرح آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سینک پار سالہ چینل کا ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی جک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کا حصہ بنے رہنے کے لیے اور آپ سے جڑی بھروسے بن جانکاری کو پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلے آگے بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلی جانکاری جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں خوش خبری پی سی ڈی اے نے کموٹیشن کی عبدی کم کرنے کے لیے کوٹ آرڈر مانگا بھیجا گیا اب ہوگا لاکوں کا پائدہ جی ہاں دوستو آپ کو میں نے دو دن پہلے ایک لیٹر دکھایا تھا یہ سامنے جو لیٹر دیکھ پا رہے ہیں اس لیٹر میں پی سی ڈی اے نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی مانینیہ کوٹ کا عادیش نہیں ہے جس کے اوپر ہم کاروائی کر سکیں اور کموٹیشن کا عبدی کو کم کر سکیں تو آپ ہمیں اگر آپ کے پاس عادیش ہے تو بھیج دیجئے تاکہ ہم اس کے اوپر نیسیسری ایکشن لے سکیں یہ لیٹر پی سی ڈی اے نے پینسنل کو بھیجا تھا اب پی سی ڈی اے کو سارے دستاویز بھیج دیے گئے ہیں میں نے خود بھی بھیجا ہے اور پی سی ڈی اے کو کیا دستاویز بھیجے گئے ہیں بہت مہتر پنہ دستاویز ہیں اس میں کئی سارے اب جو most talented لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہوگا کہ پی سی ڈی اپنے آپ نہیں کر سکتا ہے کموٹیشن کا عبدی کو نہیں کر سکتا ہے یا تو پھر جو چنڈیگڑ آئی کوٹ کا جو آدیس ہے وہ کیول پنجاب یا ہریانہ کے پینسنل کے لیے ہی لاغ ہوئے تو ایسے میں ان کے لیے بھی میرے پاس جواب ہے وہ بھی ان کو بھی میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں کیا ڈاکومنٹس میں نے بھیجے ہیں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ سامنے جو ماننے چنڈیگڑ اور ہریانہ آئی کوٹ کا آدیس دیکھ پا رہے ہیں اس کا کاپی میں نے بھیج آئے اس میں دو آدیس ہیں دوستوں دونوں کے دونوں آدیس کے کاپی میں نے پی سی ڈی اے کو بھیج دیے ہیں اور ساتھی ساتھ فائننس بیواغ جو ہریانہ سرکار کا فائننس بیواغ کا لیٹر تھا جس میں انہوں نے سبھی پینسنس کا کمیوٹیشن کا آبدی کو کم کر دیا ریکاوری بند کر دیا اس کا بھی کاپی میں نے بھیج آئے اور ساتھی ماننے ای ایف ٹی پرنسپل بینس نیو دیلی کا اس آدیس کا کاپی بھیج آئے میں نے جس میں ایک ایئر بائیس مرسل صاحب کا کمیوٹیشن کا آبدی کو کم کرنے کا ماننے کوٹ نے آدیس سنایا تھا جو کی بائیس جولائی دوہزار چوبیس کا آدیس تھا اس کا کاپی بھیج آئے اور ساتھی ساتھ ماننے ایف ٹی نیو دیلی کا ہی اور ایک آدیس ہے جس میں ایک نائک صاحب کا جو ہے نائک کا کمیوٹیشن کا آبدی کو کم کرنے کے لیے مانیہ کورٹ نے 26 جولائی 2024 کو آدھے سنایا تھا ریکووری بند کرنے کو لے کے حالانکہ یہ سنوائیاں چل رہی ہیں ابھی ریکووری بند کرنے کا انترم آدھے سے فائنل آدھے جب آئے گا وہ بعد میں پتا چلے گا لیکن ابھی پھلال آدھے جاری ہو چکا ہے اور کموٹیشن جو کٹ رہا ہے ساڑھے گیارہ سال سے اوپر ان کو بند کرنے کو لے کر کے مانیہ کورٹ نے آدھے سنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی حالی میں جو پنجاب سرکار نے آدھے سنکالا ہے اپنا فائننس ڈپارٹمنٹ پنجاب سرکار کی طرف سے ان کے سرکار ان کے جو کرمچاری پہنسنس ہیں جن کا بھی دس سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کا کموٹیشن کا عبدی کو روکنے کے لیے ریکووری کو روکنے کے لیے آدھے سنکالا ہے اس کا بھی کوپی مینے لگایا ہے دوستوں اور دوستوں یہ جو آدھے سنکالے گئے ہیں پنجاب سرکار اور اریانا سرکار دوارہ یہ اس لیے نکالے گئے ہیں تاکہ جیادہ سے جیادہ کیس نہ ہو کوٹ کیسز کی سنکھیا جیادہ نہ بڑھ جائے اس وجہ سے اریانا سرکار نے اور پنجاب سرکار نے ایتی آتن یہ آدھے سرکار نکال دیئے جن کا بھی دس سال سے اوپر ہو رہا ہے ان کا ریکووری بند کر دیا جائے تو ابھی میں نے جو لیٹر لکھا ہے اس لیٹر میں سبھی پوائنٹس سبھی ڈاکومنٹس کے بارے میں تو لکھا ہے ساتھی ساتھ میرا جو پوائنٹ ہے میں نے جو پی سی ڈی اے کو لکھا ہے یہ لکھا ہے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستوں یہاں پر یہ ہی پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ آپ کو میں یہ سارے کے سارے آرڈر سارے کے سارے ڈاکومنٹس بھیج رہا ہوں اور ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ انرود کرتا ہوں کہ آپ ان سبھی ڈاکومنٹس ماننے اے ایفٹی کے جو آرڈر سے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ڈیفینس ایکاؤنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ان سے اپروول لیجئے سرکار سے اپروول لیجئے ان ڈاکومنٹس کے آدھار پر کہ پنجاب سرکار نے ہریانہ سرکار نے دس سال سے جیدہ جن کا بھی ریکبری ہو چکا ہے ان کا ریکبری بند کرنے کا فیصلہ اس لیے سنایا کہ جیدہ سنکھیا میں کیسے نہ ہو تو ابھی چونکہ اے ایفٹی میں بہت زیادہ کیسے دائر ہونے لگ گئے ہیں اس وصحے کو لے کر کے تو ان کیسے کو روکنے کے لیے بھارت سرکار رکھچا منطرہ لائے اس آدھے اس کو پارت کرے کہ جو جتنے بھی دس سال سے اوپر یا ساڑھے گیارہ سال سے اوپر جن کا بھی کمیوٹیشن ہو چکا ہے ان کا ریکبری پر روک لگا دیا جائے میں نے یہ لکھایا پی سی ڈی اے کو تاکہ پی سی ڈی اے نوٹنگ سیٹ بنا کر کے یہ سارے آرڈرز کا کوپی لگا کر کے پٹ اپ کرے اور بھارت سرکار سے ہی آدھے اس نکالا جا سکے کہ کمیوٹیشن کا آبادی کو کم کیا جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی جانکاری کے اور گریبنز ڈالنے پر سی پی پی سی نے مانا کی پینسنر کو سرکولر فائی سکٹی ایٹ سرکولر فور تھٹی سرکولر فائی زیرو ون کا ایریئر نہیں دیا اب جاری کیا ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو دس کا این پی سی یعنی نون پیمنٹ سیٹیفیکر جتنے بھی پینسنر کا پینسن سی پی پی سی یا ڈی پی ڈی ایو سے دیا گیا ہے ان میں خاص کر کے پری ٹو تھوزن سکس کے لیے جو سرکولر لاغو کیے گئے تھے پانسو اٹھ سٹھ ہو چار سو تیس ہو پانسو ایک ہو پانسو ساٹھ ہو ان کو صحیح صحیح ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا بہت سارے پینسنر آج بھی بچے ہوئے ہیں تو یہ سامنے جو آپ لیٹر دیکھ پا رہے ہیں اس لیٹر میں بینک نے سی پی پی سی نے لیٹر بھیجا ہے سپرس کو سپرس کو ایریئر کا بھگتان کے لیے بتایا گیا ہے اور یہ ایریئر کا ایماؤنٹ آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو دس سے بھی اوپر کا ایماؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستوں ایک کیلکولیسن سیٹ بھی ہے اور اس کیلکولیسن سیٹ میں آپ اگر دیکھیں گے تو جنوری دوزار چھے سے لے کر جون دوزار چودہ تک کا پیریئرڈ کا یہ کیلکولیسن سیٹ بنایا گیا ہے یعنی کی سرکولر پانسو اٹھ سر چار سو تیس اور پانسو ایک کا یہ ایریئر ہے جس کا کل ایماؤنٹ آپ کیلکولیسن سیٹ میں بھی دیکھیں گے تو ایک لاکھ چالیس ہزار سے اوپر کا ہے تو کئی نہ کئی ابھی بہت سارے پینسنس بچے ہوئے ہیں جن کو بگتان نہیں ہوا ہے تو آپ کو بھی اگر ان سرکولرز کا بگتان نہیں ہوا ہے تو آپ بھی جاگروک بنیں جاگیے گریونج ڈالیے آپ کا پیسہ لیجئے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلی جانکاری کو اور اوپی ٹو نے کیندر سرکار کا کیا بنتا دار اب اور اوپی ٹری میں ہوگا ہریانہ میں سیم کھیل جیہاں دوستوں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اور اوپی ٹو میں دیری تو ہوئی پیسہ دینے کے لیے دیری بھی ہوئی ساتھی ساتھ اس میں بہت ساری ویسنگتیاں بھی ہیں جس وجہ سے بہت سارے پینسنس ناراض ہو گئے تھے سرکار سے کیندر سرکار سے ٹھیک ہے جن کو ملنا تھا مل گیا جن کو نہیں ملنا نہیں ملا لیکن جو بگتان میں دیری کی گئی جو لٹکایا گیا ٹالمٹول کیا گیا کبھی ایک قسط میں سرکولر بقاعدہ نکلے کی ایک ہی قسط میں ہو جائے گا پھر سے سرکولر نکلے نہیں چار قسط میں ہوگا مانیہ کورٹ کو آنا پڑا مانیہ سپریم کورٹ کو آنا پڑا کئی بار سنوائی ہوئی اس کے بعد جا کر کہ واروپی ٹو کا بگتان ہوئا جس وجہ سے پینسنس ناراض ہو گئے تھے دیفنس پینسنس اور اس کا اثر کئی نہ کئی لوگ سوا کے چناؤ میں دکھائی دیا تھا اب واروپی ٹری میں بھی وہی ہو رہا ہے واروپی ٹری میں سرکار کیبنیٹ نے ہری جنڈی دے دیئے یہ سرکار لوگ سوا میں بھی بتاتی ہے ساتھی ساتھ لیٹر بھی وائرل ہو جاتا ہے دس جولائی کا لیٹر نکالا گیا ہے ساتھی ساتھ کیبنیٹ میٹنگ میں تین جولائی کو اپروبل بھی ہو جاتا ہے لیکن باوجود اس کے ابھی ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی ٹیبلز کا جاری نہ ہونا کہیں نہ کہیں وہ تو کم سے کم سرکار کے فیور میں ہو جاتے ہیں ہریانہ چناؤں کے سمجھ میں لیکن اب پورا کا پورا جو پورو سینکوں کا طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے ہریانہ سرکار کا جو موجودہ سرکار ہے اس کے خلاب جاتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ جن کو ملنا ہے ان کو بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں ٹیبلز ہی جاری نہ کرے سرکار سرکار کو اس ویسے کے اوپر سنجیدہ ہوتے ہوئے ٹیبلز جلدی جاری کرنے چاہیے ٹیبلز میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے چلے آگے بڑھتے ہیں دوستوں خوشکبری یدھ سمان یوزنا کے لیے پہلی بار جاری ہوا پینسنس کا پورا لسٹ خبر پکی ہے جیہاں دوستوں کئی سارے جلہ سینک بورڈ ایسے ہیں جو بولتے ہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں لیٹر کچھ تو بولتے ہیں ایون فیک ہے یہ لیٹر ایسا بھی بتایا جا رہا ہے پینسنس کو لیکن لیٹر صحیح ہے رکشہ منترالہ سے لیٹر صحیح نکلا ہے کئی سارے راجز سینک بورڈوں سے بھی لیٹر صحیح نکلا ہے یہ سامنے آپ راجز سینک بورڈ کا 21 اگس 2024 کا لیٹر دیکھ پا رہے ہیں جس میں گواہارٹی سے آسام کے راجز سینک بورڈ نے اپنے جلہ سینک بورڈوں کو یہ لیٹر بھیجا تھا اور دوستوں 3 ستمبر 2024 تک جتنے بھی پورو سینک یا جتنے بھی eligible pensioners non-pensioners ہیں ان کا ڈاٹا مانگا گیا تھا دوستوں آپ نے یہ لیٹر دیکھا یہ لیٹر بقاعدہ بلکل صحیح لیٹر تھا اور اس لیٹر کے بیس پر کاربائی بھی ہو گئی ہے کئی سارے جلوں نے جلہ سینک بورڈوں نے راجز سینک بورڈوں کو ڈاٹا بھیج دیا ہے اب میں آپ کو اپنے خود کے جلہ سینک بورڈ کا جو ڈاٹا راجز سینک بورڈ کو گیا ہے اس کا بھی اورہ دکھانا چاہوں گا چلیے لیٹر دیکھتے ہیں دوستو راجز سینک بورڈ کے لیٹر کے اوپر action لیتے ہوئے جلہ سینک بورڈ بھیجا گیا ہے proposal for grant of one time payment of روپیز پندرہ لاکھ under یودہ سمان یوزنا دیکھیں جس طریقے سے مانگا گیا تھا راجز سینک بورڈ دوارہ یا آرمی ایڈکوٹر دوارہ اسی طریقے سے یہ ڈاٹا بھیج دیا گیا ہے دیکھیں بقاعدہ stamp لگا ہوا جلہ سینک بورڈ اور یہاں پر جو ڈاٹا بھیجا گیا ہے پورا ڈاٹا کا جلہ سینک بورڈ کی طرف سے بھیج دیا ہے راجز سینک بورڈ کو یہ ڈاٹا اور بلکل بقاعدہ لیٹر بلکل proven لیٹر ہے دوستو یہ بلکل authentic لیٹر ہے جو بھیجا گیا ہے راجز سینک بورڈ کو یہ دیکھیں اب یہ رہا pensioners کا list اس طریقے سے list بنا کر کے یہ دیکھیں pensioners کا پورا list بنا کر کے جلہ سینک بورڈ دوارہ راجز سینک بورڈ کو بھیجا گیا ہے جلہ سینک بورڈ سونیدپور جو ہوتا ہے جو تیزپور ہوتا ہے وہ دو جلوں کو cover کرتا ہے جلہ سونیدپور اور جلہ بشونات جو کی نیا بنا ہوا جلہ ہے تو دو جلوں کو ملا کر کے 139 جو پورو سینک ہیں یا نبیر ناری ہیں ان کا details جلہ سینک بورڈ دوارہ راجز سینک بورڈ کو بلکل یہ authentic letter ہے دوستو بھیج دیا گیا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں آپ سب نے دیکھا دوستو کہ راجز سینک بورڈ کو جلہ سینک بورڈ دوارہ ڈاٹا بھیج دیا گیا ہے پورو سینکوں کا اور ہمارا جو جلہ سینک بورڈ ہے وہ دو ڈسٹرک کا ہے ایک سونیدپور ڈسٹرک ایک بشونات ڈسٹرک بنا ہوا ہے دونوں کا ہے تو دو ڈسٹرک میں اگر 139 جو ہے candidates کا ڈاٹا اگر بھیجا گیا ہے تو پورے دیس بر میں 800 جلے ہیں اور ان میں اگر آپ جلہ سینک بورڈوں کی سنگیہ اگر 600-700 بھی اگر مان لیں 700 مان لیں اور ہر جلہ سینک بورڈ سے اگر 130 pensioners کا یا non-pensioners کا ڈاٹا اگر ہم مان لیں تو کل ملا کر کے 91,000 کا ڈاٹا پہنچ جائے گا اگر سب ہی بھیج ہیں تو تو ایسے میں اب کن کو ملے گا کن کو نہیں ملے گا کیونکہ پورے pensioners کو یا پورے جتنے بھی لوگوں کا نام جائے گا سب کو دے پائے سرکار ایسا تو بلکل بھی possible نہیں ہو سکتا ہے 15,000,000 کا جو amountیں اس کو کم کر دیا جائے یا ہو سکتا ہے جتنے pensioners کو دیا جائے ان کی سنکھیا کم ہو کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن یہ letters fake نہیں ہیں دوستوں یہ letters صحیح letters ہیں اور کئی سارے جلا سینک بورڈوں میں نہیں پہنچے یہ ان کا problem ہے لیکن آپ کے پاس اگر یہ جانکاری پہنچ گئی ہے تو آپ کن سے کم form fill up کیجئے اور اپنے record office کو بھیج دیجئے تاکہ کہیں آپ کو بعد میں یہ سوچ کے نہ پستانا پڑے کہ کاس میں نے بھی بھیجا ہوتا کہیں 6 مہینے 8 مہینے سال بھر 2 سال بعد کہیں آپ کے جاننے والے کو مل جائے 15 لاکھ 5 لاکھ یا ایک ہی لاکھ یدہ سمان یوزنا کے نام پر اور آپ کو کہیں اس سمیہ میں ملال ہو کی کاس میں نے بھی سمیہ پہ ڈاٹا بھیجا ہوتا تو اس ملال کو نہ رکھنے کے لیے آپ ڈاٹا بھیج دیجئے بھیجنے کے بعد بھول جائیے بھول جائیے کہ آپ کو ملے گا آگے ملے گا تو ملے گا نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا سرکار کا سکی میں نہیں ملا تو کیا کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کو لے کے آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا کہ آپ سے سرکار رکھنے اللہ ویسیل ہے کہ میں پھر سے آج ہی رو جاؤں گا تب تک کے لیے جہین دو